السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضا مندی کے بغیر کسی کا مال حلال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوشدلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص سے اسی چیز مانگ لی کہ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن مروعت کے دباؤں میں آ کر اس نے وہ چیز دے دی لیکن اندر سے ورازی اور خوش نہیں تو اسی صورت میں اس چیز کا استعمال جائز نہ ہوگا کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا نام ہو اور تاریخ میں آپ کا تذکرہ کیا جائے بہت سے انبیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں فرمایا حالانکہ وہ دنیا و آخرت میں على درجہ کے کامیاب ہیں ارشاد خداوندی ہے وَرُسُولًا لَمْ نَقْسُسُهُمْ عَلَيْكَ اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے لہٰذا اپنے تذکرے اور نام کی پرواح کیے بغیر کام کیے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی قدردان ہے وہ آپ کے کام اور محنت کو دیکھ رہا ہے موسیقی